والدین کی ذمہ داری آج ایسے کتنے ہی بیویاں نہیں جہاں اپنے ظالم شاہروں کی زیادتیاں جہالت اور بے پروائی کو برداشت کرتی ہیں ایک بڑی صبر والی خاتون کے بارے میں ہم نے سنا تھا وہ اپنے شاہر کی سخت رویہ تنزیہ باتیں اور ہر ستم برداشت کرتی رہی اسی اولاد سب کچھ چپ چاپ دیکھتی تھی پھر بھی وہ اس لیے صبر و برداشت کرتی رہی تاکہ وہ اپنے شاہر کے سامنے اطاعت گزارت ثابت ہو بہرحال شاہر کے ظالمانہ برتاؤں اور غیر ذمہ دارانہ رویہ سے بچوں پر بہت برا اثر ہوا بچے تعلیم و تربیت سے محروم ہو گئے کم عمری میں وہ روزانہ مزدوری پر کام کرنے لگے اور ان میں احساس کم تری پیدا ہو گئی یہی اسباب و وجوہات تھے کہ بچے آگے چل کر غلط دوستوں کی بری صحبت میں بگڑ گئے جہاں والد نکبان بن کر اولاد کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال کرتا ہے اور ساتھ ہی ان کی پرورش کی ذمہ داری کو نبھا کر اپنی اولاد کی رہنمائی کرتا ہے یقیناً وہاں اولاد اپنے نیکیوں سے نیامت ثابت ہوتی ہے موجودہ معاشرے پر غور کریں اکثر دیکھا جائے تو شہروں کے ظالمانہ برتاؤں سے بیویاں مظلوم ہیں یا پھر بیویوں کے نافرمانی اور زد سے مرد حضرات پریشان ہیں میاں بیوی کے جگڑوں تفرخہ اور دوریوں سے گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور ساتھی بچوں پر برے اثرات ہوتے ہیں درحقیقت میاں بیوی کے جگڑوں اور جدائی سے شیطان بھی خوش ہوتا ہے لہٰذا گھر کا امن چین اور سکون درکار ہے تو شہروں کو چاہیے کہ صداخت سے بردبار اور باویخار بنیں اور اپنے سمیداریوں کو اچھی طرح پورا کریں اور ساتھی بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شہروں کی اطاعت کریں اور دینی اور دنیاوی امور کے اعتبار سے اپنے سمیداریوں کو اچھی طرح انجام دیں کیونکہ ماں کی گود ہی بچوں کی پہلی درزگاہ ہے آج کل سرابہ والدین اپنی اولاد کو ان کی چند بد اخلاقیوں اور کمزوئیوں سے بیزار ہو کر انہیں نافرمان سمجھ کے ظلم اور بے پروائی کرتے ہیں ایسا کرنا سراسر غلط ہے والدین کو چاہیے کہ ان سے محبت اور شیرین انداز سے پیش آئے اور ان کی تجبیت کا خاص خیال رکھیں ابو دعوت کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبلہ ابن عمر العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہو جائیں اور جب دس برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو اور ان کے بسر بھی الگ کر دو یوں ختل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا یوں ختل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسوجی آج کل والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کر کے انہیں ایسی تعلیم اداروں میں داخلہ کروا رہے ہیں جہاں وہ اصلی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اپنی حقیقی تحزیب و تمدن کو بھول بیٹھے اس کے برخص ان کے ذہنوں میں بگار اور غلط سوش ہے اور ان میں اخلاقی کمزوریاں ہیں فرعون نے تو بچوں کے خدل پر بدنام ہوا اور افسوس آج چل کے ماں باپ اپنی اولاد کو ایسی ناخص تعلیم و تربیت دلا کر انہیں جیتے جی ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں درنے کا مقام ہے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی والدین کو جواب دے ہونا پڑے گا اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ذمہ داری کو سمجھیں اور ذمہ دار والدین بنے اور اپنی اولاد کی ناہی پرورش کا خیال کریں بلکہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں اور ان پر نگمان بن کر ان کی صحیح رہنمائی کریں تاکہ اولاد نگم بنیں اور والدین کے لئے باعث نیامت بنیں نہ کہ ان کے لئے وبالہ جان